آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا بازار دو جانکار ہمارے ساتھ موجود ہیں راجی شگربال ہے اور ساتھی لوکیش اوپل ہیں جو کہ آپ کے سب ہی سوالوں کی جواب دی رہے ہیں اور ہم لگاتار فیس بک کے درشکوں کے سوال لے رہے ہیں اگلا سوال بھی فیس بک کے ذریعے ہی ہمیں ملا ہے شیف کمار سونی کا یہ سوال ہے جنہوں نے مانگی ہے رائے فرس سو سلیوشنز کو لے کر بیس ہار شہز ہے ان کے پاس 48.5 کے بھاو پر خریداری کی ہوئے فیلال 8 روپے آگ کے آس پاس کا ان کو بھی نقصان ہو رہا ہے لیکن ایک سال کا ان کا نظریہ ہے لوگیش آپ سے رائے جانا جائیں گے دیکھیں ساکشی جی کہ ہم پرس سوالوں کی چارٹ کو شٹی کرتے ہیں شپیشٹی دو لاؤنم چارٹ اس میں ایک ہیڈ ان چھولڈر بیکڈاؤن ہویا ہے میرے دواری آپ کو یہ ہے کہ سکانٹر کو چند آ روپے آنست کٹے ہیں ایک تینک جی کو رائے دی گئی ہے کوئی بھی بھاو جہاں آپ کو اچھا بھاو ملتا ہے وہاں پر آنست سکتے ہیں ایک مایکل کا سوال آیا ہے اے بی جی شپیارڈ کو لے کر یہ پانچ سو شیئر ہے وہ پیتیس سوپے کے بھاو پر خرداری ہے راجش آج خبر بھی ہے رشن کمپنی کو حصہ بیچنے کو لے کر اے بی جی شپیارڈ کو کنٹرولنگ سٹیک بیچنے کی باچیت ہو رہی ہے جس کی ویسا شیئر میں تیزی ہے کاریم نو پرسنٹ اوپر کام کاج کرنا ہے کیا رہا رکھتے آپ اے بی جی شپیارڈ پر دیکھیں فنڈامنٹلز اتنے سٹرانگ نہیں ہیں لیکن جو یہ سٹیک سیل کی باتیں ہو رہی ہے کچھ دن پہلے بھی ایسے چل رہی تھی تو یہ ایسا کچھ ہوتا ہے تو ایک بڑی ریلی دیکھنے ہی جا سکتی ہے کیونکہ ڈیٹ وگرے کم ہو جائیں گے کمپنی جو موجودہ دکتیں ہیں وہ دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گے میں کہوں گا بنے رہیں سٹاک میں 42-43 کا ٹارگٹ رکھیں اور کیری کریں پوزیشن کو جی اگلے سوال کے طرف بڑھتے ہیں اگلا سوال جو ہے وہ آیا ہے ستیا نارائن کا اور یہ بھی فیس بک کے ذریعے ہی انہوں نے پوچھا ہے سوال ان کے پاس جے کے ٹائر کے ہزار شہز ہے 160 کے پرچیزنگ پرائس کے ساتھ انہوں نے اپنی پوزیشن منائی ہے اور چھے مہینوں کا ان کا نظریہ ہے فلحال نور روپے کے آس پاس ان کو تھوڑا نقصان بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اور آج بھی دیٹھ پرسین تک کی ویقنیس دیکھنے کو مل رہا ہے لوگیش آپ کی رہا ہے دیکھیں ساکشی جگہ ہم جی کے ٹائر کے لانگ کرم چارٹ کو سٹڈی کرتے ہیں وی سی این ویڈی ترین چھوڑا فارمیشن ساپ سائب انٹیکیٹ کرتے ہیں کہ اس میں اچھا بریک آٹ دیکھا گیا ہے اس کی جو ایمیجر دیسٹنز آتی ہے وہ ایک سو ایک سو باسٹ کے آس پاسی آتی ہے اور سٹاک کے سٹریدنگ پرس ٹو دوس لیولز جیسے اس ٹاک میں ایک سو باسٹ کے اوپر کے وولیومز کھلیں گے اس میں آپ سے ایک سو پجتر کا بھاؤ دیکھا جا سکتا ہے there is nothing to panic in this particular سٹاک کیونکہ اس کے لانگ ٹرم چارٹس کافی پوزیٹیو ہے تو اپنی پرسین کو آپ ہولڈ کر لیجے تو آپ کو بانی رینے کی رائے جے کٹ ایر کے سندب میں دی گئی ہے شیئر میں کل سیکنڈ ہاف ایک سٹرانگ موو ضرور آتا ہو دکھائی پڑا تھا باچیت کرنے کے لئے بکاش ہے جو کہ ہم ایسا دراجچی سے موجود ہیں بکاش جی نمشکار نمشکار بکاش جی کیا سوال ہے پوچھئے ہاں سر میرے باچ کائیہ ہے چیدہ سے روپیز ہیں اچاس کے لئے ہیں جی تو یہ کافی ڈاؤن جو اٹھا آپ کیا رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے میں شیئر کروں یا پھر راجش سوال ہے کائیہ لیمٹیڈ کو لے کر پہلے امریکو کائیہ تھا پھر اس پہ کائیہ کا کاروبار مرج ہوا پھر یہ کمپنی کاروبار بند ہوا کچھ سمیے کے لئے دوبارہ لسٹ ہوا کائیہ لیمٹیڈ کے نام سے اوپری سروں پر ان کی خرداری ہے لیکن اس کے بعد بکوالی آئی ساڑھے آٹھ سو روپے کے سروں پر شیئر کام کاج کرنا ہے آپ کیا رہا رکھتے ہیں اس کمپنی کو لے کر دیکھیں لانگ ٹیم پروسپیکٹس بہت اچھے ہیں اچھی کاسی گراوٹ مجھے لگتا ہے 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 کمپنی سکن کلینکس چلاتی ہے بیوٹی کلینکس چلاتی ہے اور ابھی ہل ہی میں انہوں نے سہیڑ جا میں کمپنی میں حصے داری خیر دیا مطلب ہے کہ اوورسیز کاروبار کو فائل آ رہی ہے مجھے لگتا ہے اس ٹاک میں بنے رہنا چاہیے لانگ ٹرم کا نظریہ رکھیں اور بنے رہے اپنی پوزیشن کو لے کر سٹرونگ اپ سائٹ کی امید کرتے ہیں اگلا سوال ہمیں پاس فیس بک کے ذریعہ آیا ہے تاپن کمار بینر جی کا یہ سوال ہے یہ جاننا چاہتے ہیں جس ٹاک کے بارے میں وہ دیکھ لیتے ہیں تاپن کمار بینر جی کا جس شیر پر انہوں نے نویش کیا ہے وہ مائنٹری ہے یہاں پر 650 شہز ہیں ان کے پاس 684 کے پرائیس پر خریداری کی ہو اور کافی نقصان ہے ابھی تو کنسرن ڈیفنیٹلی ہے لکیش آپ ان کو کیا رائے دیں گے دیکھیں ساکشی جی مگر مائنٹری کی سپسیفک بات کرتے ہیں this is the only stock which has been a wealth destroy in the IT bucket this stock کو دیکھا جائے گا almost stock میں 800 روپے کے لیول سے sell-off دیکھا گیا and this stock has closed to the levels of 475 کے آس پر اس نے اپنی سپورٹ کو maintain کیا اب آپ کو ایڈوائز یہ دی جاتی ہے کہ آپ نے کافی ٹائم سے patience رکھی ویا there could be possibility dark clouds of the company can get shaded out اپنی position کو hold کر لیجئے you will see a swing back or a technical bounce back in the stock close to the levels of 578 and 580 تو وہاں چاہیں تو اپنی position کو lay off کر لیجئے گا چلے تو 500 روپے کے اوپر آپ کو یہ شیئر جب ملے تو وہاں سے نکل سکتے ہیں آپ کو levels بتایا گئے ہیں اس کے اقوارڈنگ آبی position سے نکل سکتے ہیں دو تین شیئروں کے اوپر نظر ڈالی ایک ہے کے ار ایک کا ایک بائنگ آئی اس پورے stock میں 4.5% کا ایک spike اس میں ابھی ابھی دیکھنے کو ملا ہے دن کے اوپری سطروں کے آس پاس یہ شیئر کام کاج کر رہا ہے 1510 کا سطر ہے اب دیکھ پا رہا ہے اس کے علاوہ جی ایس پی ایل قریب 4% اوپر یہ شیئر بھی کام کاج کر رہا ہے 161 کے سطروں پر 162 روپے کا اس نے ابھی ہائی بنایا ہے 4.5% یہاں پر بھی دیکھنے کو ملی ہو اور ریمنڈ یہ تیسرا شیئر ہے جہاں پر قریب 0.5% کا اچھال دیکھنے کو ملنا ہے 637% کے سطروں پر آپ دیکھ پا رہا ہے دن کے اوپری اس طروں پر ریمنڈ بھی کام کاج کر رہا ہے تو ایک اچھی بہنگ یہاں پر بھی ہے نیل کمل میرے پاس ہے 1360 پر اور وی گارڈ ہے 144 پر اوکے میں لانگ ٹرن کے لیے ہی رکھنا چاہ رہا ہوں تو میں جاننا چاہ رہا تھا کیا راجش سوال ان کا ایک تو وی گارڈ پر ہے دوسرا نیل کمل پر نیل کمل بھی ریسنلی آؤٹ پر فارمر وی گارڈ میں بھی دو تین دنوں سے پچھلے کچھ ایک برنس کریئٹ ہونا شروع ہو گیا ہے آپ کیا را رکھتے ہیں دونو ہی گمپریز کو لے کا دیکھیں ایک ایک کر کے لئے تو ڈیل کمل کی اگر بات کریں تو پلاسٹک فرنیچرز بناتی ہے پلاسٹک مولڈ فرنیچرز بناتی ہے کمپنی کی پرفارمنس اچھی رہی ہے اور ہمارا انمانہ کہ اس سال کی جو ارننگ آئے گی وہ 88 سے 90 روپے کی آسپاس کی آئے گی اگر 20 کی بھی پی دیتا ہوں تو 1800 روپے کے فیئر ویلیو ہوتے ہیں اس کے اوپر اگر چلتا ہے تو میں کہوں گا کہ آپ 7500 کا stop loss رکھیں اور position کو carry کریں otherwise better strategy تو یہ رہے گی کہ 1800 کے آسپاس اب اپنی آدھی position میں منافع اصول کر لیں دوسرا سٹاک ویگارڈ وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی اچھے پرفارمنس رہی ہے کمپنی کی on balance sheet front اور آگے آنے والے دنوں میں جس طریقہ سے سرکار کا رویہ ہے smart cities بغیرہ کو لے کر کے growth دیکھی جا رہی ہے اس طرف میں اس کا سیدھا فائدہ اس کمپنی کو ملتا ہوا نظر آئے گا مجھے لگتا ہے یہاں بھی بنے رہنے چاہیے فیلال تو آپ اپنی position پر maintain رہ سکتے ہیں دونوں ہی نیل کمل اور ویگارڈ کو لے کر ویگارڈ میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ اچھی position یہاں پر بن سکتے ہیں نیل کمل میں 1800 کے levels پر آپ partial profit book کر سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں لودھیانہ سے پراہین جی ہمارے ساتھ phone line پر جڑے ہیں نمشکار پراہین جی پوچھئے ایک ہزار شہر ہے چودہ سو چودہ کی پرچیج ہے ایم این ایم کے ایم این این ایم کے جی تو اس کو میں کیا کروں اس ٹیٹس میں کیا کروں جی تو تھوڑا سا آپ کو ابھی یہاں اکسان ہو رہا ہے آپ سے جانا چاہیں گے کہ آپ آپ کچھ سمیں کیلئے نویشت رہ سکتے ہیں میں 5-6 مینے سکتے ہیں آپ کیا رائے دیں گے مہندرہ اور مہندرہ کے چارٹ کو سٹاڈی کرتے ہیں we see a sell off in the stock from the levels of 1514 روپے ایک روانڈن top formation جو اس کے اندر آپ فیلال اپنی پوزیشن کو دیکھیں there could be a possibility آپ اس میں further pain تھوڑی دیکھیں but there is nothing to panic but hold your position for the targets around 1350 and 1400 on the upside جی تو آپ کو M&M کو لے کر رائے دی جائے چکی ہے تیرہ چودہ کے سر روپے شیئر کام کاج